اسلام علیکم ہاں تو بھئیو کیا حال ہے ہر جم شم جا رہے ہو آج میں اپنا لیک کا ورک اوٹ آپ لوگوں کو ایسا شیئر کروں گا اور بس شیئر کریں گے اور لیکس یار ضرور لگایا کرو ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکس ٹھیک ہے نا تھوڑی بہت جتنی بھی لیکن ویک میں ایک دفعہ ضرور ٹرین کر رہا گئے ہیں سب سے پہلے میں لگاؤں گا ویٹڈ سکوٹس لگائیں گے اس کے ہم لگائیں گے چھ سیٹ پہلا سیٹ بیس ریپیٹیشن کا دوسرا پندرہ کا تیسرا سیٹ بارے ریپیٹیشن کا پھر دس کا پھر آٹھ ریپیٹیشن کا اور پھر چھے ریپیٹیشن کا اس میں یہ ہے کہ ہر سیٹ میں آپ نے اپنا جو ہے ویٹ جو ہے وہ انکریز کرنا ہے تین سیٹ کے بعد کر لو دو سیٹ کے بعد کر لو یا پہلے سیٹ وارم اپ سیٹ کے بعد آپ جو ہے ویٹ انکریز کر سکتے ہو لگز لگانے میں ہمیشہ مجھے جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ نیز میں پین وغیرہ ہے جس کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ لگا لوں بس اور کیا اتنا زیادہ موٹیویٹیڈ نہیں ہوتا میں لگز لگاتے ہو لیکن لگاتا میں ضرور ہوں تو یہ ہم چھے سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے پوسچر وغیرہ کا خیال رکھیں اور میرے پوسچر کو آپ کو پینا کریں اس میں فارم ٹھیک شاید میری نہیں ہے اتنی زیادہ ٹھیک ہے نا لیکن آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ بعض جو بگنر ہیں ان کو لگے گا ہم تقریبا ٹھیک ہی ہے فارم یہ ولی ان کو ٹھیک ہی لگے گی لیکن جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک ریل شیئر کی تھی اس میں سب یہ کہہ رہے تھے وہاں بھئی تم دومداد کر رہے ہو سلیپر میں جو لگز لگا رہے ہیں سکوٹ کر رہے ہو تو جیسے کیسے لگتی ہے بس لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سکوٹ کے بعد آپ نے ویٹڈ لنجز لگانے ہی ہے اگرہ لگانا چاہو میں نہیں لگاتا نہیں پین کی وجہ سے اس کے آپ نے جو ہی پچاس ٹیپ کے تین سیٹ لگانے ہیں اگر لنجز آپ لگانا چاہتے ہو بغیر ویٹ کے لگانا چاہتے ہو تو بھی لگالو ویٹ کے ساتھ لگانا چاہتے ہو تو بھی لگالو میں اس کو سکپ کروں گا میرا ٹھیک جو ہے وارکاوٹ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے یہ لیک استوٹ ہم کر رہے ہیں اس کے آپ نے پندرہ سے بیس ریپٹیشن کے تین سیٹھ لگانے ٹوپ پہ جا کے آپ نے تین سے پانچ سیکنڈ کا آپ نے ہالڈ کرانا ہے اور پھر نیچے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری چکن لیکس ہیں اس کے بعد آپ نے لیک کلز لگانے اور اس میں بھی آپ نے اوپر جا کے تین سے پانچ سیکنڈ کا ہالڈ کرانا ہے پھر نیچے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی پندرہ سے بیس ریپٹیشن کے آپ نے تین سیٹھ لگانے اور یہ ہے کہ بھائی لیکس ضرور لگایا کرو اچھی چیز ہوتی ہے بہت سارے میں نے لوگ ایسے دیکھے جن کی اوپر کی بوڈی بڑی اچھی ہوتی ہے بنی بھی ہوتی ہے لیکن بس لیکس جو بڑی ویک ویک لگ رہی ہوتی ہے لیکن لوگ بڑا مزاگ اڑاتے تھوڑا بہت ٹرین کرو لیکن ٹرین کرتے رہو مسلسل جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی لمبے عرصے تک ٹرین کرو ہو گئے تین چار سال تو کافی اچھی آپ کی لیکس جو ڈویلپ ہو جائے گئے ہوتی بڑی لیٹ ہے دیر سے ڈویلپ ہوتی ہے باقی بوڈی پارٹس کے مقابلے میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کو اس کے بعد یہ کہ جس جنہاں آپ نے لیکس لگانی ہو جنہاں کار بلوڈڈ اپنی صحیح سے کریں روٹی چھوٹی کھائیں یہ دلیا والیا یہ وہ جو ملتا ہے کھا جائیں اس کے بھی فارم میں نہیں کہتا آپ کو گیار کوپی کریں میری صحیح سے فارم دیکھ کے آپ کریں اس کے بھی آپ نے ویسی لگانا ہے پہلا سیٹ بیس ریپٹیشن کا دوسرا پندرہ کا تیسرا بارہ ریپٹیشن کا پھر دس کا پھر آٹھ کا اور پھر چھے ریپٹیشن کا لاس سیٹ آپ نے لگانا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویٹ انکریز کرتے رہنا ہے ہر سیٹ میں اپنی بیگ پہ خاص دیان دینا ہے بیگ جو ہے آپ کی وہ کرو نہ ہو باقی تو آپ سمجھدار ہیں اور اس کے بعد یہ میں سلیپر پین کے لگا رہا ہوں آپ سکوارڈ اور ڈیڈ لیفٹ یا تو اگر آپ کے بعد جوگر ہیں ویسے بھی اس پروفیشنل جوگر ملتے نہیں ہے اتنے حرام سے جو سکوارڈ کے لیے ہوتے تو آپ بغیر جتوں کے سکوارڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم پنیوں کی لگائیں گے یہ کیا کہتے ہیں اس کو کاف ریزز کریں گے آپ اسٹینڈنگ کاف ریزز بھی کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر اور یہ آپ نے ایک ہی سیڈ لگانا ہے سو ریپیٹیشن کا میں بہت سپیڈ سپیڈ میں لگا رہا ہوں آپ نے ایسے نہیں لگانا اوپر ٹوپ پہ جا کے آپ نے تین سیکنڈ ہال کرانا ہے پھر نیچے لے کرانا ہے اور پورا جہاں جتنا نیچے جا سکتا ہے اتنا نیچے آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد دو دن تک آپ کو بڑا مزا آئے گا چلنے پھرنے میں بہت اچھا بیٹھا بیٹھا درد ہوگا اتنا کوئی زیادہ درد ہوتا نہیں ہے لیکن میرا ایسا ہوتا ہے پہلے دن اس کے بعد دوسرے دن مجھے جس دن میں ورک آؤٹ کرتا ہوں اس سے اگلے دن اتنا زیادہ درد نہیں ہوتا پھر جو نیکس ڈے ہوتا ہے اس میں بڑا وی آئی پی قسم کا درد ہوتا ہے تو لیکس بغیرہ لگاؤ اور اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو ہے جو ورک آؤٹ روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رو اور کچھ نہیں تھوڑا بہت موٹیویشن آپ کو مل جائے گی یار کہ یہ بھی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا یا اس سے تو اچھا ہی کر لیتا ہوں تو یہ چیز ہے اور کیا کہنا تھا اور یہ کہنا تھا کھاؤ پیو دھیان دو اپنی ڈائیٹ وغیرہ پر ڈائیٹ بہت زیادہ ہے آپ کی نئی یہ فوکس تو بھی کوئی مسئلہ نہیں جتنی کر سکتے ہو تو نہیں کرو تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب وقت آئے گا تو آہستہ آہستہ آپ کی ڈائیٹ بھی اچھی ہو جائے گی لیکن ورک آؤٹ نہیں چھوڑنا ورک آؤٹ کرتے رو اور خوش رو اور عباد رو اور اور کیا کہنا تھا اور یہی کہنا تھا بھئی لیگز میں اس نہ کیا کرو لیگز لگایا کرو بڑی اچھی چیز ہے بڑے مزی کی چیز ہے اور دوسرا یہ آپ کا ٹیسٹوسٹرون بوسٹ ہوتا ہے یہ پورا بوسٹ ہی نہیں رہتا بس جس دن آپ لیگز لگاتے ہیں اس دن ذرا سا بوسٹ ہوتا ہے لیکن پھر ختم ہو جاتا ہے اس لئے جس دن لوگ آپ لیگز لگاتے ہوں گے تو آپ کو بڑا اچھا اچھا فیل ہوتا ہوگا اس لئے آپ نے اوپر کنٹرول رکھے سمجھنے والی میری بات سمجھ گئے ہوں گے جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں وقت کے ساتھ آجے گی تو یہ تھا آج کا ورک آؤٹ